ہی گئیس میں لکھ رہی ہوں سیناس کی پیاری سی میموریز آپ یہ سین جو دیکھ رہے ہونا یہ پچر یہ انسی نے جو ہمیں نہیں دکھایا گیا تھا یہ صرف ایک جرنی میں تین چار سیکنڈ کا کلپ دکھایا گیا کیسے سیناس سیدات کی گود میں بیٹھی ہے اور کتنا پیارا سا مومنٹ ہے اگر پورا دکھا دیتے تو یہ سین بھی باقی سین کی طرح ہٹ ہوتا اور یہاں پر سیناس کو ڈر ہوتا ہے کہ ہی وہ نہ چلی جائے کیونکہ سیدات پارس کو بچاتا ہے اور شین آس کو نہیں بچاتا ہے تو سین آس سب سے ڈری ہوئی ہوتی ہے کہ کہیں وہ نہ چلی جائے اور سین آس کہتی ہے سیدات سے میں تیرے کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تیرے کو اور اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تیری قسم لگے مجھے اور یہاں پر سیدات سیدات کو اپنی فیورٹ سٹوری سناتی تھی اور سیدات کا صرف یہ بولنا سیدات ایک چڑیا تھی اور ایک کووہ تھا اور سیدات ہسنے ہی لگتا تھا اس کی سٹوری پر اور سیدات کو اتنا خوشی ملٹی تھی نا شین آس کے موہ سے وہ کہانی سنکر سو گئی بہت پیاری سٹوری سناتی تھی شین آس وہ اور یہاں پر سیدات نا شین آس سے ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے تم میرے سے بات مت کر بیٹ بھی چینج کر لے اور شین آس کہتی ہے میں تیرا کر رہی ہوں نا تو اس کو کرنے دے زیادہ مت ایسے ہی بتاتی ہے سیدات کو کہ مجھ سے گلتی کیا ہوئی ہے مجھ سے وہ تو بتاؤ نا سیدات وہ اسے نہیں بتاتا کہ وہ کس بات پر اسے ناراض ہے اور یہاں پر بھی سیدات شین آس سے ناراض ہوتا ہے اور شین آس اتنا مناتی ہے نا اس سے اور وہ مانی نہیں رہا ہوتا ہے یہاں پر بھی اور کہتی ہے میرے سے بات کرو تو انہیں مجھ سے پوچھا ہے مجھے کیسا لگا تو سیدات کہتا ہے مجھے کچھ نہیں جانا تجھے کیسا لگا ہے مجھے تیرے سے بات نہیں کرنی اور وہ اسے بس مناتی ہی جاتی ہے اور یہ ایک انسین کلپ ہے اور یہاں پر شین آس اتنا صداح کے اوپر آ کر لیٹتی ہے اور صداح پوچھتا ہے کیا ہوا بیوی تو شین آس کہتی ہے تو نے میرے سے دھنگ سے فون پر بات نہیں کی اور صداح کہتا ہے تو مجھے بہت پکا رہی ہے تو شین آس کہتی ہے ایک بار فون پر بات کر لینا تو ان دنوں کی کیوٹنس ہوتی ہے وہ اس سین میں زیادہ دیکھ رہی تھی تو مجھے یہ سین بہت اچھا لگا انسین ہے یہ تو اور یہاں پر جب شلپہ شیٹی آتی ہے تو صداح اور شین آس کی وہ میموریز پچھر لیتی ہے ایک دوسرے کو گفٹ کرتے ہیں صداح شین آس کو اپنی شورٹس دیتا ہے تو شین آس صداح کو اپنی لپسٹک دیتی ہے وہ کتنا کیوٹ مومنٹ تھا اور کیسے شین آس اپنی پچھر کو دیکھ رہی ہے اس میں اور اس سین میں صداح اور شین آس باتیں کرتے ہیں کہ چل ہم دس سال بعد ملے ہیں اور شین آس کہتی ہے کام چاہے میرے پتی کو نہ ملا ہو پر فرین فور لیونگ اس کی زیادہ میرے سے زیادہ ہے اور صداح اس کی باتیں سن کر اتنا خوش ہوتا ہے وہ کیوٹنس والی جو اس میں بات ہوتی ہے وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور بچوں کی بھی بات کرتے ہیں کہ دونوں لڑکیاں ہوئی ہیں اور یہ کلپ ہے کرسمس ڈے کی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے کھڑے ہیں صداحات شین آس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کھڑائے اور شین آس بھی اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑی ہے یہ مومنٹ خود میں ایک بہت زیادہ خوبصورت مومنٹ ہے آپ کو یہ کلپ کیسی لگی صدناح کی یادیں بھری آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میرے چینل کو سسکرائب ضرور کریں میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تھانکیو سو مچ پور وچن مائی ویڈیو پلیس سسکرائب تو مائی چینل موسیقی